اہل سنت کا فلاں عقیدہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کبھی ہم نے ایسا کیا نہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اہل سنت کے علماء کا حق ہے کہ وہ اپنے عقائد کو بیان کریں دلیلوں سے جس طرح سے ہم اپنے حق کو محفوظ جانتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو بیان کریں اور دلیلوں کی روشنی میں بیان کریں امامت و خلافت کے موضوع کو لے کر شیخ جی نے ہمارے عقائد میں کچھ طور مرور کے باتیں ان کو پیش کیا کچھ باتیں صحیح بھی بتائی جہاں بات صحیح ہو ہم کسی سے بھی صحیح بات سنتے ہیں تو اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے ہم سرے سے کسی کو نہ غلط جانتے ہیں نہ سرے سے کسی کو صحیح جانتے ہیں صحیح ہے تو صحیح غلط ہے تو غلط با ایک وقت انسان کچھ چیزوں میں صحیح ہوتا ہے کچھ چیزوں میں غلط ہوتا ہے جہاں وہ غلط ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے جہاں صحیح ہے اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے ہم نے جب سنا تو عجیب و غریب کہا کہ اہل تشیعوں کا امامت و خلافت میں جو عقیدہ ہے یہ بالکل نیا ہے اور کم سے کم دھائی سو تین سو سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد سے اس عقیدے کو دنیا میں پیش کیا گیا یا اس عقیدے کو ایجاد کیا گیا پوری کوشش ان کی یہ تھی کہ اس عقیدے امامت و خلافت کو ایک نئی چیز اور ایجاد کردہ چیز اور وہ بھی تین صدیوں کے بعد والی چیز گردانہ جائے اور اس کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا گیا کچھ اپنی طرف سے قیاس آرائیوں کے ذریعے سے کہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ عقیدہ بالکل نیا ہے یہ عقیدہ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ المستحان اسی امامت کے آخری عظیم امام اللہ کی حجت کے ظہور تک اور پھر قیامت تک اور قیامت کے دن بھی ہر کسی کو جنت میں جانے تک اس عقیدے کی ضرورت ہے اور یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے آج ہم صرف مقدمتاً چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے بتایا اس کو بھی ہم بتا دیں اور ہم بتا دیں کہ ہم ان کی بھی اصلاح کرتے ہیں ایک بات انہوں نے کہی کہ میں نے اس عقیدہ امامت و خلافت پر قرآن مجید سے ایک آیت نہیں پائی اور ایک حدیث جو صحیح ہو وہ بھی مجھے نہیں مل سکی اور میری عمر طالبیمی کی ارتالیس سال کم و بیش گزری ہے اور ارتالیس سال میں مجھے کوئی بھی ایک آیت جس میں واضح طور پر نص پائی جائے امامت و خلافت پر یا کوئی ایسی حدیث کے جو صحیح ہے وہ نہیں مل سکی آج ہم ان کی اس تاریکی کو بھی دور کرنا چاہیں گے اظہار حقیقت سے سب کو ملے گا کچھ نہ کچھ حتیٰ کہ جو منکر ہے اس کو بھی ملے گا شرط یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دلیلوں کی روشنی میں مضبوط ہو اس کو لے لینا ایک منصف اور انصاف پسند آدمی کے لیے واجب اور ضروری ہے اگر کوئی لینا چاہتا ہے جو چیز ارتالیس سال میں نہیں مل سکی شاید اظہار حقیقت سے وہ چیز مل جائے ہم سب کی خدمت میں ہیں ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں بھی ہیں دشمنوں کی خدمت میں بھی ہیں اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ علم پر معرفت پر ایمان پر صحیح اقائد پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے ہم اس بات کے قائل ہیں ناظرین محترم کہ امامت و خلافت کا مسئلہ بھی شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس پر ہماری کوئی اجارہ داری نہیں ہے ہر وہ انسان کے جو نجات چاہتا ہے ہر وہ انسان کے جو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے ہر وہ انسان کے جو راہ راست پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ امامت و خلافت کا جو اقیدہ ہے اس کو سمجھے اور اس کو اپنائے ناظرین اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری اس پر اجارہ داری نہیں ہے ہر کسی کو ہم یہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور آج کا پروگرام مقدمتاً آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس کی انشاءاللہ طول و تفصیل مفصل گفتگو ماہ محرم الحرام کی دس تاریخ کے بعد آشورہ کے بعد سے پھر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اس کے لیے تھوڑا بہت صبر بھی کرنا پڑے گا لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں شیخ جی نے کہا کہ اہل تشیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت و خلافت میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے ہیں امامت و خلافت لازم و ملزوم ہے ان کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ہمارا امامت و خلافت کے معاملے میں وہ نہیں جو آپ نے فرمایا لازم و ملزوم نہیں ہے ہم امام کو کہ جو اللہ کی جانب سے منسوس ہے متعین ہے مقرر ہے اس کو خلافت سے بہت بالتر سمجھتے ہیں امامت عام ہے اور اس امامت کی ایک شاخ خلافت ہے اگر امام معصوم موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی رضایت کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے نہ یہ کہ جو خلیفہ ہے وہی امام ہے اور جو امام ہے وہی خلیفہ ہے یہ لازم و ملزوم نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان جو فرق ہے وہ عموم خصوص کا فرق ہے یعنی عام بات ہے امامت اس کا دائرہ وسیع ہے اس کا ایک کام خلافت ہے تو پہلے تصحیح ہم نے کر دی ان کی امید ہے انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے وہ یا ان کے جتنے بھی شاگرد اور دوست اور حباب ہیں ماننے والے ہیں وہ اگر اس کو نوٹ کر لیں اور ان تک پہنچا دیں تو یقیناً اپنے اس شیخ کی مدد ہوگی اور ان کے لئے بھی ایک نیا حباب کھل جائے گا جو ارتالیس سال سے نہیں کھلا تھا یہ لازم و ملزوم نہیں ہے دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ پہلا علی ابن عبی طالب ہیں لہذا وہ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کے علاوہ جو خلافت پر آئے ان کو یہ غاسف سمجھتے ہیں ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یقیناً ایسے ہی ہے شیعوں کا قیدہ یہی ہے فرق شیعہ اور سنی میں یہی ہے کہ ہم علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں خلافت کا معنی بھی حکومت نہیں ہے خلافت کا معنی ہے جانشینی رسول کی جگہ پر رسول کا نائب اور رسول کا سکسسر ہمارے نزدیک مولا کائنات علی ابن عبی طالب ہیں قرآن اور سنت کی دلیلوں کی روشنی میں جو کہ انشاءاللہ انقریب آپ کی خدمت پر پیش کی جائیں گی تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام منسوس من اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ منتخب کرتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اعلان فرماتے ہیں یقیناً اس بات میں بھی وہ بالکل صحیح ہیں ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں یقیناً امام جو ہے وہ منسوس من اللہ ہے یعنی اللہ کی جانب سے مقرر کردہ منتخب کردہ متعین کردہ ہے اور یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے جبکہ اہل سنت کے یہاں نبوت منسوس من اللہ ہے لیکن امامت و خلافت منسوس من اللہ نہیں ہے بلکہ حضور نے امت پر چھوڑ دیا کہ آپ جسے چاہے بنا لیں اب ذرا دیکھئے اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور اس کے لیے انہوں نے اصول کافی اور ایک اور کتاب شیخ صدق کی اس سے ایک حدیث پڑھی حدیث پڑھ کے بتایا کہ دیکھئے ان کا یہ عقیدہ ہے میں یہاں پر رکھ کر ضرور ان کے ساتھ اس معاملے میں اختلاف کروں گا کہ